ایک طرف ہم کرپشن کو برا سا بجنا اور دوسری طرف راتو رات امیر ہو جانے کے خواب دیکھنا یہ دو تو بالکل الگ الگ باتیں لگتی ہیں آپ کیا کہیں گے سدرہ اسی طرح ہیں اور ہماری سوسائیٹی کی یہ وہ گراس روٹ ریالٹیز ہیں بیٹر ریالٹیز ہیں جن کو سوسائیٹی خود تسلیم کرتی ہے لیکن ان کا کھلا کما کرنے کے لیے یا ایسی برائیوں کا حاتمہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتی پاکستان کے اندر تمام مقاتبہ فکر سے تعلق کرنے والے لوگوں کو اس میں اپنا ہم کردارگاہ کرنا ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ بکلا کی بھی ذمہ داری ایک انجینئر ایک ڈاکٹر ایک استاد ایک سیاستدان تمام مقاتبہ فکر سے تعلق کرنے والے لوگ جب تک کس پرسیپشن کو درست نہیں کرتے کہ کرفٹ سورسز کے تھروں کمانے والی دولتی ہیں اس کے تھروں حاصل کیے جانے والی شہرت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس دنیا میں بھی ایسے شورٹ کٹس کی جو ذلت رسوائیت پسپائی ہے اور بطور مسلمان اور بطور ریلیجن جس طرح ہم نے اسلام کو ماننے والے ہیں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اس کے بعد کی جو دنیا وہاں پہ بھی ہم نے اس کا حساب دینا ہے شہزاد آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ نے کئی دفعہ اپنے کومنٹس میں کہا کہ چند کالی بھیڑے ہیں لیکن اگر یہ کالی بھیڑے ہیں ان میں سے ایک کو بھی ہم نے پبلکلی اکنالج نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ دیکھیں جی ان کا جو انجام ہو رہا ہے وہ ان کی کرپشن کی وجہ سے یا ان کو عبرت کا نشان بنایا جاؤ ہماری عدالتوں نے ان کو سزا دی ہو اس میں آپ کیا ہرڈلز دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی لیکن اس کی بہت ہی اہم وجہ ہے کہ ویس سالوں میں پچیس سالوں میں کبھی کچھ سزا نہیں دی گئے آپ نے بہت اچھی بات کیسی درہا کہ جس کے باس بڑی گاڑی ہے بنگلے ہیں انہیں فخر محبوظ کرتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری خالہ کا یا کسی کا رشتہ آتا تھا تو ہم یہ دیکھتے سے بندہ اماندار ہے یا نہیں ہے شہی کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایڈوکیشن جتنی ہے محبوظ کرتے ہیں کہ آج جب رشتے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پرادو ہے لینڈ کروزر ہے اس کا اپنا گھر ہے چوبیس سال کے پچیس سال کے بندے کا اپنا گھر ہے تو محبوظ کرتے ہیں مجھے سوچنے میں ہر دوسرے بندے کا نہیں ہوتا تھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ دیکھیں کہ لات روپے تنخواہ ایک فرکاری آفیسر ہے اور وہ دیفنس میں گھر لے کے رہتا ہے تو ہم بسکلی ہمیں اپنا ایک بنانا پڑے گا مہاشرے کا نوع ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کرپ کون ہے اور کرپ کون نہیں ہے اور ہمیں کرپ لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ ان کو سزا ملے تو ہی ہم ان کو ریکنائز کریں اور ان کو برا گلا بولیں انہیں مہاشرے میں ہمیں سوڑی تھی ہمیں ان کو کیا کہنا چاہیے اچھا لیکن یہ چیزیں ہمیں بڑے محتاط انداز میں کہنے پڑیں گی چیزات یہ باتیں ہمیں بڑے محتاط انداز میں کیونکہ مائزہ آپ کی طرف آنگی ایک اس کا انفورچنٹ ریالیٹی یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر سرمایہ دار کو ہر زیادہ پیسے رکھنے والے کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی ضرور کرپشن کی ہوگی اس کی وجہ سے ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہے کہ ہمیں روپہ پیسہ ترقی پسند بھی ہے ہم اس کی خواہش بھی رکھتے ہیں اس کی مثال بھی دیتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر کوئی سرمایہ دار ہے تو ہم ذہن میں یہ شک بھی پالتے ہیں کہ ضرور اس نے کوئی کرپشن کی ہوگی یہ نہیں سبرا میں ایک چیز آپ کو بودھوں اللہ تو میں آپ کو کریکٹ کرلوں ہم کرپشن سے بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس والا رشوت لے رہا ہے تو کرپشن صحیح ہم کرپشن سے بھی سمجھتے ہیں کہ بیرینی آپ پولیٹیشن یہ جو سندکار ہیں نا یہ سبرشوت دیتے ہیں آپ مجھے بات سندکار ہیں کہ آپ جی جی اور مائزہ آپ کی طرف آ رہی ہوں بلکو صحیح کہہ رہے شہزاد اب یہی بات میں مائزہ کی طرف سوال لے کے جانا چاہوں گی مائزہ کیا کہیں گی آپ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آئی تھی بچھلے ٹینئور میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ہیڈ نے جو پرائی منسٹر ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایکزامپل سیٹ کریں گے وہ سائیکل پہ جو ہے اپنے گھر سے پرائی منسٹر ہاؤس آیا کریں گے اور وہ یونیورسٹی بنائیں گے جو پرائی منسٹر ہاؤس کو اور وہ حضرہ کو جو ہے پیسے جو ہے وہ خرچ کرنے نہیں دیں گے اور حضرہ اپنے پیسے خود خرچ کریں گے اپنی کٹی سے خرچ کریں گے ایسی اگر ایکزامپل سیٹ کی جاتی تو شاید جو ہے کرپشن جو ہے کام ہوتی یہ ایکسپیکٹیشن